بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آف دا سکرین میں خوشی آمدید سامنی گرام بھارت میں حالات اقلیتوں کے لیے دن بدن ابتر ہوتے جا رہے ہیں پہلے صرف مسلمان بھارتی ہندو طواقہ پرچار کرنے والوں کے ٹارگٹ پر تھے لیکن اس کے بعد ہندو دلت عیسائی اور اب فائنلی بھارت کے اندر رہنے والے سکھ بھی ان ہندووں کا شکار بننا شروع ہو چکے ہیں تاریخ میں اگر جا کر دیکھیں تو سکھ اور مسلمان ہمیشہ ہندووں سے ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے نظر آئے ہیں لیکن جب مسلمانوں کے خلاف سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ نافذ ہوا تو اس وقت سکھوں نے مسلمانوں کی مدد کرنے کی کوشش نہ کی صرف چند گنے چنے نام ایسے تھے جو باہر نکلے اور مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا حالانکہ بھارت میں کرونوں کی تعداد میں سکھ بستے ہیں جو کن مسلمانوں کی آواز میں آواز ڈالتے تو کسی طور پر مسلمانوں کی آواز کمزور نہ ہوتی اور اب گزشتہ دنوں جو بھارت میں ہجاب کانٹرو ویرسل شروع ہوئی اس میں بھی چند گنے چنے سکھ ایسے ہیں جو سامنے آئے اور مسلمانوں کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا زیادہ تر ان کی تعداد حاموش تماشائی بنی رہی لیکن اب ایسا فیصلہ سامنے آیا ہے جس پر وہی سکھ جو خاموش بیٹھے تھے اب مسلمانوں کو بھی پکارتے نظر آتے ہیں اور بقاعدہ چیخ سے چلاتے نظر آتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ظلم مت کرو اس کا تمہیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا بھارت میں اب بقاعدہ طور پر سکھوں کے مذہبی دپٹے پر پبندی آئیت کر دی گئی ہے جو بالکل بھی ہجاب کی طرح نہیں ہوتا صرف سکھ بچیوں نے اپنے سروں کو ڈھامپا ہوتا ہے آج سے کچھ روز پہلے آپ نے یہ خبر بھی سن رکھی ہوگی کہ سکھوں میں جو کٹر سکھ ہوتے ہیں ان کی بچیاں اپنے سر کی اوپر پگڑی باندھتی ہیں اس پر تو پبندی لگائی ہی گئی ہے اب اس دپٹے پر بھی پبندی لگا دی گئی ہے جو سکھ لڑکیاں اپنے سروں پر رکھ کر سکول یا کالیج جاتی تھیں اس پر آگے چل کر آپ کو بھارت کے ہی ایک مسلم صحافی کی زبانی ساری رودال سنائیں گے اور ساتھ ان سکھوں کا ویڈیو کلپ بھی دکھائیں گے جس میں وہ بقائدہ بھارتی سرکار کو دھمگی دیتے نظر آتے ہیں کہ اگر ایسا ہی ہمارے ساتھ کیا تو پر حالات کے ذمہ دار تم ہدھوگے سکھوں پر کوئی بھی ذمہ داری آئدہ نہیں کر سکتے یعنی اب وہ سکھ جو خاموش بیٹھے تھے مسلمانوں کے حق میں آواز نہیں اٹھاتے تھے سڑکوں پر مسلمان تنہا احتجاج کرتے نظر آ رہے تھے اب وہی سب کچھ بھارت کے اندر سکھوں کے ساتھ بھی ہوتا نظر آ رہا ہے آئے آپ کو ویڈیو پر لے کر چلتے ہیں مگر ویڈیو پر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا کہ ظلم کے خلاف جتنی دیر سے بولوگے اتنا زیادہ نقصان ہوگا مجھے دیکھنے والے لوگوں کو یہ اچھے سے یاد ہوگا کہ میں نے ہر موڑ پر یہ بات کہی تھی کہ صرف مسلمان نشانے پر نہیں ہیں سنگ کے RSS کے نشانے پر نفرت کے کیڑوں کے نشانے پر ہندووں کو چھوڑ کر ہر انسان نشانے پر ہے اور یہ بھی کہا تھا کہ ہندو بھی نہیں بی جے پی میں شامل اور بی جے پی کا آدمی اگر کوئی ہے تو اس کو بی جے پی والے سے پرابلم نہیں ہوگی باقی سب سے پرابلم ہوگی کل تک جب مسلمانوں کو مارا جا رہا تھا آپ خاموش رہے مسلمانوں کے ساتھ مار پیٹ کی گئی آپ خاموش رہے مسجدوں میں آپ چڑھائی کی جا رہی ہے آپ خاموش رہے کیوں یہ سوچ کے کہ ہم تو سکھ ہیں یا ہم تو عیسائی ہیں تو آپ نے ایسی تصوری اور ایسی خبر بھی دیکھی کہ عیسائیوں پر بھی حملے شروع ہو گئے پچھلے مہینے کئی ریپورٹ پر میں نے آپ کو دکھایا اور بتایا اور آپ سے سامنے خبریں آئیں کہ فادریوں کو مارا گیا اتنا ہی نہیں عیسائیوں کو دھرم پریورتن کا الزام لگا کر مارنا پیٹنا آلڑی شروع کیا جا چکا ہے اس کے بعد اب نمبر آ گیا ہے ایسی کمیونٹی کا جس نے اس دیش کے لیے اپنی پوری نسلے قربان کری ہیں ایسی کمیونٹی کا نام ہے سکھ سکھ وہ کمیونٹی ہے دوستو جس کا اتحاس ہے جی ہاں کسی کا اتحاس ہو یا نہ ہو لیکن سکھ کمیونٹی کا اتحاس ہے جس نے اس بھارت کے لیے اپنے بچوں تک کو قربان کیا ہے دوستو اس سکھ نے آج بھی دنیا کے ہر چھیتر میں ہر دیش میں مدد پہنچائی ہے کورونا کال ہو یا کوئی بھی مددہ ہو کوئی بھی برا وقت ہو یہ سکھ کمیونٹی ہر جگہ مدد پہنچاتی ہے دیش سے لے کر دنیا میں مدد کے لیے کھڑی رہتی ہے آج انہیں سکھوں کی بیٹیوں کو بے پردہ ہونے کو کہا جا رہا ہے سر سے روپڑٹہ ہٹانے کو اور ان کا جو دھارمک جو یار ہوتا ہے جو چھوٹی سی کربان ہوتی ہے اس کو بھی اتار کے رکھ دینے کو کہا گیا ہے سب سے بڑی بات یہ کہ ان کو روپڑٹے سے بھی پرشانی ہے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ سرداروں کا اتحاس رہا ہے لیکن اب کے سرداروں میں اور پہلوں کے سرداروں میں شاید فرق ہو گیا ہے اسی وجہ سے ہمارے بھارت کے سردار آج کل دوسروں پر ہو رہے ظلم کو دیکھ کر خاموش رہے جس کا اب ریزلٹ یہ ہوا کہ اب ان کا بھی نمبر آ گیا ہے امید کرتا ہوں کہ اب ہمارے سکھ بھائیوں کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ مسلمانوں کے بعد پہلیتوں کے بعد اب نمبر سکھو کا بھی آ چکا ہے اور اس طرح سے نمبر آیا ہے کہ سیدھا اب ہر جگہ سے یہ کوشش کی جارہی ہے کہ جو سکھ کی لڑکیاں ہیں جو مہیلائیں ہیں وہ سر پر جو روپٹا ہیزاب نہیں کرتی ہو سر پر روپٹا صرف رکھ کے جاتی ہیں تو سر پر روپٹا نہ ہو چننی نہ لے ہو بے شرمی کی انتہا دیکھیں دیں سر پر روپٹا ہیزاب نہیں کرتی آج سکھ بچی ہماری دوٹا لے کے جان نہیں آسکتی آج ہم ککار بہن کے نہیں آسکتے یہ تین دن پر ہے انہوں نے حرام زدگی کیا انہوں نے حرام زدگی کیا اپنی جان دے دیں گے نہیں چھوڑے گے ان ککاروں کے لیے سکھ دوسروں کی حفاظت کرنے کے لیے سکھ مرتے آئے ہیں آج اگر اپنی قوم کی بات آئے گی نہیں پرداشت کیا جائے گا ہمارے کرپان پانی ککار جو ہمارے سکھوں کے ہیں سکھ بچی سر پر تو بٹا لے کے نہیں آسکتی کیوں نہیں آسکتی بھائی آئے گی دیکھیں کہ آپ کیسے روکتے ہو ہماری لاش پیسہ نکل کے جانا پڑے گا دیکھیں گا آپ ہمارا حبزاکت آج اگر ہم چھپ کر جائیں گے میں کہتا ہوں نا اورنگ زیب جب آیا تھا اس نے اکبر کی جو ٹانرے پر پالسی تھی اس کو ختم کیا تھا اس نے دارول حرب سے دارول اسلام کو لکو کیا تھا اس نے ہندووں میں ززیاں بہت کرنے کی کوشش کی گئی اس نے ہندووں کے بندر کرانے شروع کیا آج وہ ہی اورنگ زیب دوبارہ ہندوستان میں پیدا ہو گیا جو پہلے کبھی کبھی کسی کو ہجاب کے نام پہ کبھی کسی کو ککار کے نام پہ کبھی کسی کی پگڑی پہ آج ماری پگڑی پہ جانے کیا جارہا آج ماری کرپان پہ جانے کیا جارہا برداشت نہیں کریں گے دیکھا دوستو آپ اب یہ ہمارے سکھ بھائیوں کے ساتھ بھی ہونا شروع ہو چکا ہے اب آپ یہ مت سوچئے کہ آپ کس کمیونٹی سے ہیں آپ کو انسانیت کا اس طرح برقرار رکھنا ہے اپنے دیش کا سر جھکنے نہیں دینا ہے اب آپ سوچ کے دیکھئے یہ ساری خبریں جب دوسرے دیشوں میں جائیں گی بھارت جو ایک تک اپرتیک ہے اس پر آج آئے گی کی نہیں خیر دوستو چپ رہیے آگلا نمبر آپ کا ہے دوستو نفرت کی انتہا یہ ہو گئی ہے کہ حالدی رام بھی نفرت سے نہیں بچا جس کی پرڈکٹ میں رام کا نام ہے بھگوان شری رام کا نام ہے نفرت اس کو بھی نہیں بچا پائی جی ہاں رią بیر سوچ کے دیکھر رائے دشارہ جیویییی آئے گی پھر جیوییییییییییییییییییییییییییوا را بیر سوچ کے دیکھر جیویییی شکریہ